اسلام علیکم ایورڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو پڑھائی لکھائی میں بلکل کمزور تھا پڑھائی میں وہ ہمیشہ کم نمبر ہلاتا اور اسے بولنے میں بھی حق لانے کی پرابلم کا سامنا تھا میت اور فیزکس کے سوالات تو بلکل ہی اسے سمجھ نہیں آتے تھے اور لیکن اس نے اس بختہ عظم کے ساتھ محنت کی اور وہ مقام حاصل کیا جو شاید نصیب والوں کو ہی ملتا ہے جانتے ہیں وہ لڑکا کون تھا وہ لڑکا حال ہی میں امریکہ کا چیالی سوا منتخب ہونے والا صدر جوزف ریپیٹن جو بائیڈن تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو بائیڈن کی کمزور سٹوڈنٹ سے لے کر امریکہ کے صدر بننے تک کی لائف سٹوری کے بارے میں بتائیں گے جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو پینسلوینیا میں ایک اپر مدل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے جو بائیڈن کے والے کار سیلزمن کے طور پر کام کرتے تھے جو بائیڈن کا پورا نام جوزف ریپیٹن جو بائیڈن تھا جو بائیڈن کی فیملے میں دو بھائی اور ایک بہن تھی جو بائیڈن بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے جو بائیڈن کے والے ڈیلہ ویئر میں کار سیلزمن کی طور پر کام کرتے تھے اور ڈیلا ویر میں ہی جو بائیڈن نے اپنے ہائی سکول کی بڑھائی مکمل کی جو بائیڈن بچپن ہی سے بڑھائی لکھائی میں کمزور تھے وہ محنت تو کرتے لیکن وہ کبھی بھی اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے تھے لیکن بڑھائی لکھائی میں کمزور جو بائیڈن کھیل کود میں بہت اچھے تھے وہ رگبی اور بہت بیس بال بہت اچھا کھیلہ کرتے تھے کھیلوں کے علاوہ جو بائیڈن میں ایک اچھے کپتان کی بھی ہوویاں تھی ایک اچھے لیڈر کی سالی صلاحہ دیں ان میں موجود تھی جو بائیڈن کو تقریروں کا بھی بہت چوک تھا لیکن وہ اپنے حق لانے کی پرابلم کی وجہ سے اپنے تقریر ٹھیک سے نہیں کر پاتے تھے اور اکثر اوقات ان کو تقریروں میں لوگوں کے مذہب کا بھی سامنا کرنا پڑا جو بائیڈن اپنے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی پریکٹس کرتے سالوں کی محنت کے بعد جو بائیڈن اپنے اس پرابلم کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی اپنے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو بائیڈن نے بہت محنت کی وہ اپنی زبان پر پتھر رکھ کر پریکٹس کیا کرتے تھے جو بائٹن نے 1965 میں ہسٹی اور پلٹیکل سائنس کی ڈگری انیورسٹی آف ڈیلا ویڈ سے حاصل کی لیکن پڑھائی لکھائی میں وہ سکول کی طرح انیورسٹی میں بھی گمزور ہی تھے انہوں نے انیورسٹی سے ڈگری تو لے لی لیکن ان 688 کی کلاس میں سے ان کا نمبر 506 تھا اور ان کو سی گریٹ دیا گیا 1968 میں جو بائٹن نے لاؤ کی ڈگری حاصل کی لیکن اس بار وہ انیورسٹی کی طرح پیچھے ہی رہے اس بار ان کی کلاس میں 85 سٹوڈنٹ تھے اور جو بائٹن کا نمبر 75 تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بائٹن کتنا کمزور سٹوڈنٹ تھا اس کے کبھی بھی پڑھائی میں اچھے مالس نہیں آئے لیکن ان سب باتوں کے برعکس جو بائٹن میں ایک اچھا لیڈر بننے کی تمام خوبیاں موجود تھی اور وہ بھی اپنی اس خوبی کو اچھی طرح جانتے تھے اس لئے انہوں نے پولیٹکس کو ہی اپنا کیریئر بنانے کا سوچا 1970 میں جو بائٹن کو کانٹی کانسل کی سیٹ کے لیے منتخب کیا گیا اس کے بعد دو سال تک وہ کانسل کی خدمت کرتے رہے اور ساتھ ہی اپنی وقادت بھی کرتے رہے لوگ جو بائٹن کی قادیانہ صلاحیوں تک مطرف تھے اور انہیں مستقبل کا لیڈر شمار کرنے لگے تھے جو بائٹن کو اگلا سینٹ الیکشن لڑنے کی تجویز دی گئی اور پھر جو بائٹن نے شدید عوامی تباہوں کے تحت اگلا سینٹ کا الیکشن لڑنے کی تیاری شروع کر دی لیکن قسمت کی ستم ذریفی دے کی الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو بائٹن کے ساتھ ایک بہت بڑا سانیہ رونما ہوا جس سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا دراصل ہوا کچھ یوں کہ 18 دسمبر 1972 کے دن جو بائٹن کی بیوی نیلیا اور اس کی بیٹی ایمی ایک کار حادثے میں موت کا شکار ہو گئیں اور ان کے دونوں بیٹوں کو شدید چھوٹے آئیں اچانک سانیہ نے جو بائٹن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اچھاتے تھے کہ وہ کچھ عرصہ سیاست سے الگ ہو کر اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیں لیکن اس موقع پر ان کے ایک سینٹر دوست نے انہیں سمجھایا کہ الیکشن سے پیچھے نہ ہٹیں اور کمپین جاری رکھیں اور ساتھ ہی اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیں جو بائٹن نے الیکشن میں حصہ لیا اور امریکہ کی تاریخ کے چھٹے کم عمر ترین سینٹر منتخب ہو گئے وہ 1973 سے 2009 تک سینٹر رہے سینٹر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی قائدہ انہوں سے راہیتوں کا لوحہ منوایا وہ ہمیشہ امدوں پر بات کرتے تھے جس سے عام پبلک کا فائدہ ہو اور اس کا صلاح انہیں 2009 میں باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر منتخب ہونے کی صورت میں ملا انہوں نے امریکہ کے سینتالیس میں نائب صدر کے طور پر منتخب کیا گیا انہوں نے بدور نائب صدر پاکستان کا دورہ بھی کیا اور انہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے سیول عباد سے بھی نوازا گیا چنانچہ اب وہ 46 میں امریکی صدر کے طور پر منتخب ہو چکے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس خطے میں امن کی قیام کے لیے اپنی پرپور کوششیں جاری رکھیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نو منتخب امریکی صدر جو بائٹن کی ہنسٹی کے بارے میں بتایا ایت سے بہت سے ویڈیو کے بارے میں جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے